والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پچھلے درس میں پچھلی مجلس میں سولوی چیز ہم دیکھ رہے تھے وحی کی بجائے جادو کو تھام لینا اللہ رب العالمین نے اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے کئی باتیں قرآن کریم میں بیان کی اور ان میں سے ایک چیز یہاں پر اللہ نے فرمائی وَاتَّبْعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحَةِ وہ اس چیز کی پیروی میں پڑ گئے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو اسلام میں کفر ہیں جادو کا سیکھنا سکھانا اور جادو کا کرنا کروانا دونوں کو بڑھا ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی سمجھے کہ میں تو بس جادو کروا رہا ہوں فلان دشمن کے خلاف کرنے والا یہ جادوگر ہے میں تو بس کروا رہا ہوں وہ سارے ایکٹیوٹی میں نہیں کر رہا ہوں جادو کا جو بھی عمل ہے میں نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنا کام کروا رہا ہوں کہ میرا دشمن کسی طرح سے برباد ہو جائے جادو کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے دونوں اس حکم میں شریع ہیں اہل باطل کا معاملہ اور جاہلیت کے معاملات میں سے کی ہے کہ لوگ وحی کا علم چھوڑ کر شیطانی علم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بہت سے لوگوں میں یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی خاص طور سے ایسے لوگوں میں جو دین سے دور ہوں اور وسائل میں کم ہوں اور چاہتے ہوں کہ جلدی سے ان کا کام بن جائے نکاح کے معاملات اسی طرح سے عدالتوں کے معاملات رزق کے معاملات یا اسی طرح سے کسی خاندانی جھگڑے میں بعض وقت تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپ اسی دشمنیوں کی وجہ سے کسی کی بیٹی کا نکاح جلدی نہ ہوں کسی کا نکاح برباد ہو جائے کیونکہ ہم نے رشتہ بھیجا تھا انہوں نے انکار کر دیا اور بیٹی ان کی ہم کو دینے کی بجائے کلاں کے گھر میں دے دی تو اندر کا جو حسد اور بدلے کا جذبہ ان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس سے بہتر اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے پائے ہوئے کو ضائع کرنے کیلئے جادو کرتے ہیں عجیب بات ہے ایک انسان بجائے یہ سوچنے کہ جب اللہ نے اس کو دیا ہے تو مجھ کو اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے میں اللہ سے مانگوں یہ کرنے کی بجائے اندر سے بدلے کا جذبہ دشمنی اور نفرت اور غصہ اور غضب اس کی نتیجے میں ایک انسان کیا کرتا ہے خاص طور سے عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کسی بابا کے پاس جادوگر کے پاس جانا اور اس کے گھر کو برباد کرنے کے لئے جادو کروانا کبھی کپڑے کے ٹکڑے لینا کبھی کنگھی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور یہ کر کے کسی کی اچھی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے شیطانی عمل کرنا ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ چاہے تو ہی نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتا ہے کفر کا مرتقب ہو جاتا ہے لہٰذا وحی کو چھوڑ کر جادو میں پڑ جانا اور جادوی عمل کرنا بعض وقت خود اللہ کی وحی کو جادو کے لئے استعمال کرو کتنی عجیب بات ہے ہدایت کی کتاب کا استعمال کفر کے عمل کیلئے کرنا کتنی غلط بات ہے اور وہ تفصیلات میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو عام طور سے اس طرح کے جادو کرنے والے کرتے ہیں قرآن کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں قرآن کی بے مرمتی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وحی کی تصغیر اور اس کی تختیر ہے اور یہ ایمان کو برباد کرنے والی چیز اور یہود میں یہ چیز سرائط کر گئی تھی یہود پورے کے پورے جادو میں مقتلہ تھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جادو کی سیکھیں اور اپنی قوم میں اس کو رائج کیا آج بھی بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں قرآن کی آیتوں کے حروف نکالنا اور اس کی بنیاد پر نمبر بنا کر بہت خود گلے میں تعویز لٹکا دینا یا گھروں میں لٹکانا یا فلان صورتوں کو اس طرح سے الٹا لکھنا قل ہو اللہ احد کو الٹا لکھنا الٹا پڑھنا اس ساری چیزیں جادو میں سے ہیں یہ سی نہیں ہیں لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے جادو جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے بلکہ جادو کفر ہے اس لئے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعْلِمُونَ النَّاسَ سِحْا جادو کا سکھانا کفر ہے وہ ساری چیزیں اس میں یعنی مختلف قسم کے جادو ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی اور ستاروں کے مثلا ستار آگے بھی آئے گا ستاروں کے تعلق سے عقیدے رکھنا نکاح کے بارے میں کہ فلان مہینہ ہے اس میں اقرب ہے چاند کی یہ منزلیں ہیں یا اسی طرح سے فلانی تاریخوں میں یہ کرنے سے کام بنے گا اس ساری صورتیں غلط ہیں اسلام میں کسی خاص وقت کی کوئی خاص قید نہیں ہے کہ اس کام کا بنانے کے لئے یہ وقت ہے بلکہ اوقات کے اعتبار سے بھی آدمی جب بھی چاہے اپنا کام کرے آگے آئے گا انشاءاللہ شگن وغیرہ لینا وہ ساری چیزیں غلط ہیں اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی سترہ نمبر سترہ نسبت باطلہم الہ 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 الانبیاء فقولہ وما کفرہ سلیمان وقولہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی سترہویں چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود غلط کام کرتے تھے اور اپنے غلط کام کی تحسین کے لیے اس کی نسبت نبیوں سے جوڑتے تھے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باطل کو نبیوں کی طرف منصوب کرنا ایک غلط کام نبیوں سے جوڑنا کیوں ایسا کیوں کرتا ہے ایک غلط بات نبی سے کیوں جوڑی جاتی ہے ظاہر بات ہے کہ غلط کا غلط ہونا لوگوں کو اس سے دور کرے گا لیکن جب ایک چیز کسی بڑی شخصیت سے جوڑ دی جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی تو ان کی تعظیم اور ان کے احترام اور ان کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے انسان اس بات کو پرختہ نہیں ہے بلکہ مان لیتا ہے لہٰذا بہت سے لوگوں نے اپنے باطل کو نبیوں سے جوڑ کر اس کو آثنٹیکیٹ کروا لیا آپ ایک بات کہیں آپ کون ہوتے بھئے آپ کی بات کیو مانے بڑے صاحب کا بولنا ہے تو آدمی جب بڑے صاحب سنتا ہے فوراں آدمی بات کو مان لیتا ہے صاحب بولنے ہیں دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کر جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں اور کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے تو یہ بھی اہلِ باطل کا طریقہ ہے یہ بھی جاہلیت اور طریقوں میں سے ہیں کہ خود غلط کام گھڑنا اور اس غلط کام کی نسبت انبیاء سے جوڑ دینا کیونکہ بڑی آثورٹی وہی ہیں اللہ رب العالمین کے مرضیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے نبی ہوتے ہیں جو نبی بتا دے غلط نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے غلط کو صحیح کرنے کے لیے ایسی شخصیت کا نام لے لینا جس کی ہر بات صحیح ہوتی ہے یہ بھی اہل باطل کا طریقہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور کچھ لئے آیت میں بھی ذکر ہوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ اہل کتاب نے جادو کا جو عمل کرنا شروع کر دیا ظاہر بات ہے کہ جادو غلط ہے لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارا تھوڑی نہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے یعنی وہاں سے آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جادو ہے یہ ہمارا اپنا گھڑا عمل نہیں ہے یہ حضرت سلیمان کے ہاں ایک کتاب تھی اس میں سے عمل لیا ہے تو اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک نبی چونکہ حضرت سلیمان کہ ہاں جنات تھے خدمت کرنے والے اور ہواں کو مسخر کیا تھا اور اجائبات ان کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں لہٰذا جادو کے جو اجائبات ہیں یہ ساری حرکتیں خرافات انہوں نے کس سے جوڑ دی سلیمان علیہ السلام سے فرماتے ہیں اپنے باطل کی نسبت انبیاء سے جوڑنا جیسے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اور فرمایا وَمَا كَانَ عِبْرَاہِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِينَ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی یہ سورہ آل عمران کی آیت ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پہلے آیت میں ہے کہ یہود اپنے جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے ایک تو جادو کرنا غلط دوسرا اس کو اس سے پاک اور بری شخصیت سے جوڑنا اس سے زیادہ غلط دو غلط ہو گئے یہی معاملہ آپ دیکھیں گے مشرقین کا تھا جو شرقیہ آمال وہ لوگ کرتے تھے کعبہ میں اس کے اطراف میں بتوں کو رکھ دیا تھا اور یہ مانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور اسی طرح سے یہود بھی آپ دیکھیں گے یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تو اپنی گھڑی ہوئی ایک چیز کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کے ان کو بھی بنا دیتے تھے جیسے آج بھی کوئی آدمی یہ کہیں کہ فلان جو ہیں یہ بھی اس مسلک کے ماننے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان صحابی بھی اس طرح سے غلط باتیں اپنی طرح سے کوئی آدمی کہیں یہ صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے اس کے تردید کی کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا گئے تھے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے مسلم تھے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے حنیف اس کو کہتے ہیں جو معالم جو شرک اور کفر سے اپنے آپ کو موڑ کے حق کی طرف کرے توحید کی طرف کرے تو ایک طرف سے ڈائیورٹ ہو کے مڑ کے کسی اور طرف میلان رکھنا اس کو یعنی ایسے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے اور مسلم کے معنی فرما بردار کے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یہ ساری کیسے تو بات کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تھے مسلم تھے وہ حنیف تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا احتمام کیا کہ وہ شرک سے اور اہل شرک سے اپنے آپ کو دور کریں جب بھی ان کی زندگی میں موقع ایسا آیا انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے دور کیا شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کی تو شرک کرنے والوں میں شریفیں نہ انہوں نے اپنے اوپر نصارہ کا لیبل لگایا تھا نہ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا تھا کیونکہ یہ چیزیں ان کے بعد کی ہیں کیسے ان کے لئے یہ لیبل ہو سکتا ہے لیکن یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھی یہ کہتے تھے نہیں وہ نصرانی تھی تو اپنی ایجاد کو نبیوں کی طرف نسبت دینا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا اہل الكتاب لیما تحاجون فی ابراہیما سورہ الامران میں آیت نمبر 65 اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیسے حجت کرتے ہو کیوں حجت کرتے ہو وَمَا أُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو آپس میں علشتے ہو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی یہ ان کو اپنی طرف کھیچ رہیں یہ ان کو اپنی طرف کھیچ رہیں یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہیں نصرانی تھے کہا کہ تُو ان کے بارے میں بیجا کیوں بحث کرتے ہو جبکہ تورا تو انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سارا معاملہ یہودیت کا نصرانیت کا تو بعد میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کہیں وہ کیسے ان میں آ سکتے ہیں کہ یا تو یہودی کہیں یا تو نصرانی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم کو عقل نہیں ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے لہذا بعض وقت ایک انسان اپنے باطل کو اہلِ حق سے جھوڑتا ہے اور ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتا ہے اس کی تمنایں اس کے فکر کو گدلہ کر دیتی ہے انسان کی جو چاہت ہوتی ہے چاہت اتنی بعض وقت قوی ہو جاتی ہے کہ عقل سے ہی کام نہیں کرتی ہے وہ کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے اور نبیوں پر جھوٹ گھڑنے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَنْ قَدَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْوَ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّا امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے جو جانتے بوجتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے اس امت میں بھی ایسی ہوا کتنی بےہودہ قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوڑ دی گئی خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ صوفیوں نے مختلف طبقات اس میں ہیں صوفیوں نے یا اسی طرح سے بادشاؤں کو خوش کرنے والوں نے یا اسی طرح سے طبق کے میدان میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی دواؤں کو نسخے چلانے کے لئے نبی سے جھوڑ دی نعوذ باللہ بہت ساری باتیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا جھوٹی جھوٹی حدیثیں تصوف کے میدان میں بہت ساری خرافات جس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوڑ دی یہاں تک کے رخص کو بھی نبی سے جھوڑا ہے سیاسی میدان میں بہت ساری باتیں ایک دوسرے کی خلاف جھوڑ دی گئیں یا اسی طرح سے مختلف طبقات امت کے فلان یعنی بزنس کرنے والے فلان کام کرنے والے فلان حرفت والے ان کے بارے میں حدیثیں گھر دی دشمنی میں آ کر فضائل کی حدیثیں گھڑی گئیں اپنے قبیلے کے اعتبار سے اپنے لوگوں قوموں کے اعتبار سے یا قوم کی خلاف حدیثیں گھڑی گئیں فقہ کے معاملات میں حدیثیں گھڑی گئیں اپنے مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئیں مثال کے طور پر امام شعبی امطلال کے بارے میں کسی نے گھڑا کہ اس امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ادریس ہوگا اس کا فتنہ ابلیس سے زیادہ برا ہوگا نقصان پہنچانے والا ہوگا امام شعبی کے بارے میں حدیث جھوٹی گھڑی اور اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ ابتلال کے بارے میں حدیث گھڑی کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا اور جو امت کا سراج ہوگا ابو حنیفہ فحمت اللہ ہم دونوں کو مانتے ہیں دونوں کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ ایک آدمی ایک کی محبت میں اندہ ہو کر دوسرے ایک سے نفرت کے لیے اتنی دور چلا جائے کہ ان کو جہنمی بنا دے ابلیس سے زیادہ اشر اور اس کا فتنہ اشد بتائیں اور نبی پر جھوٹ بولنے والا بنیں یہ جو مسئیبت ہے یہ جو برائی ہے یہ بہت سارے لوگوں میں اس امت میں بھی آئی اپنے مفاد کے لیے اپنے مفاد کے لیے نبی پر جھوٹ بولنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے نبی کے بارے میں جھوٹ بولنا کوئی بتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں کوئی بتا رہے کپڑے ہیں کوئی کیا اپنی طرف سے اور انعباد میں فلان جگہ پر کچھ بھی اپنی طرف سے جوڑ دیا کوئی اس کی نہ سند ہو نہ کچھ ہو کوئی بھی باتیں نبی سے جوڑنا یا کہنا کہ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے جانے کا ٹکٹ کر دو آپس پلین سے کچھ لوگوں نے یہاں تک کیا کہ ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے کے لئے خواب گھڑے اور لوگوں سے پیسہ جمع کیا اس کے لئے کیا ہی ہے اتنی عقل انسان کو نہیں کہ جو خواب میں بغیر ٹکٹ کے آئے بغیر ٹکٹ کے جا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لئے ٹکٹ کا انتظام کر رہا ہے جس کیلئے اللہ رب العالمین نے آسمان کے سفر کے لئے سواری اپنی طرف سے بھیجی وہ تیرے ٹکٹ کے محتاج ہیں اس طرح کی جھوٹی باتیں نجان ہے کتنے اور خوابوں کی دنیا ایسی ہے جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے کیوں ویریفیکیشن کے لئے کچھ ہی نہیں آپ میرے خواب میں آ کے دیکھ نہیں سکتے میں نے واقعی دیکھا کیا نہیں دیکھا چاند کو تو ہو سکتا ہے دیکھیں مجھ کو دیکھ رہا ہے بتا کاؤں ہوں بتاؤ آدمی کر سکتا ہے لیکن خواب میں اگر اسی کو چاند لکھائی دیت کا تو کیسے آپ کنفرم کریں گے خواب میں اتنی ساری چیزیں گھڑی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا اور کہا کہ یہ ایسا ایسا کر یہ حق ہے یہ باطل ہے فلان اللہ والے میرے خواب میں آئے ہم اللہ والے کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کی درگاہیں بنانا ان کی خوابوں کی بنیان پر ان کو اپنا معبود بنا لینا ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو خواب کا میدان اتنا وسیح ہے کہ اس میں آدمی اپنی حکومت جو چاہے چلا سکتا ہے جو جی میں آئے بول سکتا ہے جھوٹے جھوٹے خواب لوگوں نے کہا ہے اور خوابوں کی بنیاد پر حدیث زعیف اور صحیح کی گئیں خوابوں کی بنیاد پر فقی مسئلے صحیح اور غلط بتائے گئے اور کئی تصورت کے معاملات جو ہیں آپ دیکھیں خواب پر ٹکے ہوئے ہیں کہ آدمی سوئے اور مبشرات جیسا حدیث میں آیا اس کو بہانہ بنا کر شریح احکام میں آپ خواب سے کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے خواب مبشرات میں سے ایک انسان کے دل کی تسکین کے لیے ہیں تشریع کے لیے نہیں ہے وہ تسکین کے لیے ہیں اس سے آپ شریعت نہیں بنا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا یوں فرمایا تو کیا اس کے اوپر اس کا عمل کرنا ضروری ہو گیا نہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ضرورت نہیں شریعت پہلے سے موجود ہے شریعت کے خلاف اگر ہے تو جو جاگتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں بیان کیا اپنی وفات کے بعد اس کے خواب میں آکے اس کو منسوق کر دیں پرسنلی نہیں ہو سکتا ہے شریعت اپنی جگہ قائم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے کتاب اللہ و سنتی وَلَيَّ تَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ حَوْض تک وہ باقی رہیں گی جدا نہیں ہوں گی کچھ سے اب اس کتاب و سنت کو اس کے خواب سے ختم کر دیا جائے نہیں جھوٹ گھڑ کے نبی سے جوڑنا کتنا بڑا جگر والا آدمی ہوگا جو نبی پہ جھوٹ بولے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی غلطی سے بول دے اس لیے کہ ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے راوی کو نہیں جانا اس نے اور جھوٹا راوی تھا لیکن نقل کر دی اپنی کتاب میں وہ گناہگار نہیں ہے اگر اس نے اپنی حد تک کوشش کی تھی کیونکہ یہاں پر کیا ہے مَنْ قَضَ وَعْلَيَّ مُتَعَمِّدَن جو جانتے بوشتے مجھ پر جھوٹ گئے لہذا علماء نے کہا کہ جو آدمی جانتا یہ حدیث جھوٹی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اللہ یہ کہ وہ بیان کر دیں کہ یہ جھوٹی حدیث بھائی لوگوں کو متخبردار کرنے کے لیے جیسے کوئی آدمی کہے یہاں پر گڑا ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جا کے گرو وہ اس لیے کہہ رہا کہ بچو یہ بیان کرنا سریع ہے تو جھوٹی حدیثیں بہت گھڑی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہزاروں سے ہزاروں سے حدیثیں گھڑی گئیں بلکہ زیادہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے اپنے اپنے مقاصد اور اغراع سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی مستقل علماء نے حدیثیں جمع کی اس طرح کی اور نام بھی دیا اس کو تو اس طرح کی چیزیں یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ اپنے باطل کو انبیاء سے منصوب کر کے اس کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا تاکہ کوئی انکار نہ کرے اسی طرح سے اٹھارہ انبیاء کی مخالفت کے باوجود ان کی طرف نسبت عمل میں انبیاء سے دور ان کے عمل سے ہٹ کے کچھ اور کرنا لیکن رشتہ برابر جوڑنا چاہے ہم کچھ بھی کریں ہمارا رشتہ نبی سے جڑا ہوا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں بہت ہمارے عمال مت دیکھ ہمارا انتصاب نبی سے ہے ہم نبی کے ہم عاشق رسول ہیں لیکن زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بہت دور کی بات ہے فراز بھی نہیں مشرقین کا انبیاء سے اپنی نسبت جوڑنے میں تناقض تناقض کہتے ہیں کانٹرڈکشن کو ٹکراؤ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے لیکن ان کا عمل یہی ظاہر کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذرا بھی پیروی نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ دیکھیں ان کی زندگی میں اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے حنیف اللہ نے ان کو کہا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے امت کے معنی قانتا لیلہ اللہ کے مسلسل فرما بردار قنوط کہتے ہیں دوام الطعا ہمیشہ ہر حال میں فرما برداری کرنا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِي رَبِّ الْعَالَمِينَ جب اللہ نے کہا فرما برداری کرو تو کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا حکم آیا تعمیر آئی یہاں حکم یہاں فرما برداری کوئی تعمل نہیں کوئی مخالفت نہیں کوئی شک نہیں بھی بچوں کو چھوڑنے کا حکم چھوڑ دیا خواب میں اولاد کو زباہ کرنا دکھایا آمادہ ہو گئے دین کا تقاضہ آیا باپ کو چھوڑ دیا بادشاہ کے سامنے گئے حق بیانی کی توحید کو بیان کی اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کی میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورت کو طلوع کرتا ہے تو اگر مغرب سے کر سکتا ہے تو بتا حمد توحید کی غیرت ان میں تھی لیکن اس کے بالمقابل آپ مشرقین کو دیکھیں پتھر مٹی لکڑی کے بتوں کے پیچھے پڑ گئے حتیٰ کہ پیڑوں کو پوجھنے لگ گئے وہی ابراہیم علیہ السلام جو توحید والے تھے قانت اللہ حنیفا سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے یہ اللہ سے کٹ کے بتوں کے ہو گئے ہیں پیڑوں اور خیالی چیزوں کی عبادت کرنے لگے فوج شدہ کو پوجھنے لگے اللہ کی بیٹیاں گھڑ لی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ گھڑا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتصاب کرتے تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرما وَلَمْ يَكُمْ اِلَا الْمُشْرِقِينَ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے کوئی جوڑ نہیں لیکن ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی شرک سے بھری تھی ہر کام میں شرک بدھ کتنے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ بدھ کعبہ میں اور اس کے اطراف میں انبیاء کی تصویریں اور پتھر اور نجانے کیا بلکہ بعض نے صحابہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ ہم کو اگر ضرورت پڑتی ہم مٹی کا ڈھیر بنا لیتے اور اس پہ اونٹ کا دودھ نچوڑ لیتے تھے اور بس اسی کی عبادت کرتے تھے کچھ نہ ملے تو ایسا یہ حال ان کا تھا عبراہیم علیہ السلام میں اسے نہیں تھی لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہم عبراہیم علیہ السلام والے لوگ ہیں انتساب میں کوتہ ہی نہیں کرتے تھے اتباع میں پوری کوتہ ہی کرتے تھے تو یہ جو معاملہ ہے یہ جاہلیت والوں کا ہے آج بھی آپ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھئے اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں ذرا کوتہ ہی نہیں کرے گا اور دعوے کرنے کا موقع آئے تو بڑے بڑے عیمہ اس سے پیچھے ہو جائیں گے نبی کے لئے ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں لیکن تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے نماز کے لئے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے تیراوت کے لئے تھوڑا سا وقت نکال نہیں سکتے جمعہ کے دن آپ پر خاص طور سے درود پڑھنے کے لئے جبکہ فضیلت سے ہفتے بھر میں کتنے درود پڑھے تجھے نہیں پڑھا کیوں ہم کو بہت محبت ہے نبی سے ہم جان دے سکتے ہیں جان دے سکتے ہیں زندگی پوری دے سکتے ہیں لیکن زندگی کے کچھ منٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم دیں گے تو پورا دیں گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے یہ کیا طریقہ ہے انتساب نبی سے اپنا کرنا جوڑنا اپنا تعلق دعوے کرنا بڑے بڑے لیکن اتباع میں کورے یہی معاملہ عرب کے مشرقین کا تھا یہی معاملہ اہل کتاب کا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اور پچھلے انبیاء سے اپنے معاملات کو جوڑنا لیکن زندگی میں بالکل ان کی تعلیمات سے کورے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑنا لیکن ان سے زندگی میں ان کی توحید کی دعویت تھی پہلا جملہ ان کا کیا تھا قال انی عبداللہ ماں کی گود میں بچے نے عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے پہلی بات کیا کہی انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن انہی کو اللہ کا بیٹا بنا بیا تو اصل تعلیمات ان کی اور ہم نصارہ ہیں ان کا دعویٰ ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ کہ میں بندہ ہوں بیٹا نہیں تو اپنا انتصاب نبیوں سے کرنا بڑی شخصیات سے کرنا لیکن ان کی تعلیمات سے دور ہونا یہ بھی ایک برائی تھی جو اہل کتاب میں یا اہل جاہلیت میں پائی جاتی تھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَا لَلَّذِينَ اتَّبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابراہیم علیہ السلام سے نزبت کے واقعی حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ خود یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے ہیں یعنی ان کے بعد ان کی متبعین ان کے حقدار ہیں اور اس امت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کیونکہ یہ لوگ ہیں جو ہر اعتبار سے توحید پر قائم ہیں یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں نصرانی عیسی علیہ السلام کو بیٹا مان رہے ہیں مشرقین کا تو پوچھے ہی مت جنات کو اور نجانے کس کس کو اللہ پرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا نیا کونسپٹ بیٹیاں بنا دی انہوں نے تم بیٹے بنا ہوں بیٹیاں بنا دیں لیکن ہم کو بیٹی نہیں چاہی آگے آئے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ماملہ کیا جبکہ مانتے تھے کہ ہم عبراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان سے ہٹ کے چلنا لیکن چڑے رہنا مخالفت پوری کرنا سب غلط جو ہو سکتا ہے کرنا لیکن جب تذکرہ آئے نبی کا جھون جانا عاشقہ رسول کی ہے لیکن سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں نبی کی دعوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے زندگی میں نماز اصحاب دیکھی کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی میں نماز کہاں ہیں نماز ہی نہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے میراج میں نماز دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز کا احتمام کرتے رہیں آپ کو مسجد میں لائے گئے آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تہتائشہ فرماتی کہ زمین میں ریت میں لکیرے بن لئی تھی آپ کو لائے کے مسجد میں بٹھائے گئے آپ نماز پڑھا رہے ہیں ایسی حالت میں آپ نماز پڑھیں لیکن امت کا بڑا طبقہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود نماز کو سیرے سے ترک کر چکا ہے مہینوں مہینوں نکل جاتے نماز نہیں پڑھتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جمع جمع پڑھتے ہیں کچھ لوگ رمضان میں پابندی سے پڑھتے ہیں تراوی کی اتنی ساری رکعات پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے رمضان غائب ہو گیا ان کی نمازی میں غائب ہو جاتی ہے ان کی دینداری بھی چلی جاتی ہے کہاں ہیں دین اتباع رسول کہاں ہیں خالی محبت رسول اگر ہوتی نجات کے لئے کافی اور ایمان و عمل نہیں ہوتا تو پھر ابو طالب کی نجات ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے لیکن آپ کے حق کو قبول کرنا اور اس کے تابع ہونا چاہے قبیلے کی مخالفت ہو چاہے لوگوں کی تکلیف آئے چاہے کتنی عار کو کیوں نہ دلائے مان لینا حق کو یہ ضروری ہے اس کے لئے وہ تیار نہیں تھے لہذا نبی کی صرف محبت کافی نہیں ہے نبی کی بات پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعمل بھی ضروری ہے لیکن اہل کتاب میں یا اہل جاہلیت میں یا مشرقین میں چیز پائی نہیں جاتی چھے نمبر انیس سالقین کے متعلقین کے سبب ان کی تنقیص قدحهم في بعد الصالحین بفعل بعد المنتصبین الیہم کا قدح اليہود في عیسی و قدح اليہود والنصار في محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض صالحین سے نسبت رکنے والوں کے افعال کے سبب ان صالحین کی تنقیص کرنا جیسے یہود کا عیسی علیہ السلام پر قدح کرنا تنقید کرنا اور یہود و نصارہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا یعنی ہر نبی کے ماننے والوں میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے انبیاء ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حیق دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے تو برائیوں سے سو فیصد بچنے والے ہوتے ہیں لیکن انبیاء کے متبعین میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں اور جون جون دور گزرتا جاتا ہے لوگوں میں برائی زیادہ آتی جاتی ہے نبوی دور سے جب دور ہوتے ہیں نبوی ماحول سے جب دور ہوتے ہیں تو ان میں خیر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور قرآفات اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ جب ان پر دور لمبا گزر گیا نبیوں کے دور سے دور ہو گئے ان کے دلوں میں سختی آ گئی اور بہت سے ان میں سے فاسق ہو گئے اب ایک آدمی کریں کہ نبیوں کے متبعین میں سے جو برے لوگ ہیں ان کی برائی کی بنیاد پر انبیاء ہی پر تنقید کریں انہی کا انکار کریں تو یہ بے اصولی ہے کسی اور کی برائی سے کسی اور پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے جیسے اولاد کی برائی سے ماں باپ کو برا کہا جائے یا کسی عالم کے ہاں بیٹھنے والوں کی غلطی کی وجہ سے اس عالم پر تنقید کی جائے یا ائمہ کے ماننے والے ان کی غلطیوں کو اور ان کی بے اصولیوں کی بنیاد پر ائمہ پر تنقید کی جائے یا جو اللہ والے تھے جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی ان کے بعد ان کے ماننے والے اگر انہی کے ساتھ شرک کرنے لگیں ان کی وجہ سے انہی کا انکار کر دینا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ ساری صورتیں اس میں آتی ہیں یہ جاہلیت کی چیز ہے کیوں؟ اس لئے کہ ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کی مضمت آپ نہیں کر سکتے ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے پر آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں جس کی غلطی ہے وہ ذمہ دار لہذا اہل جاہیت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک کی غلطی ماننے والوں کی غلطی کی وجہ سے یا متعلمین کی غلطی کی وجہ سے معلم پر تنقید کرنا ہے جسے آج بھی بہت ساروں کو کہتے ہیں یہی سکھاتے ہیں کہ تمہارے علماء تو علماء کو برا بولتے ہیں جب یہ غلط ہیں تو ان کے علماء اس سے غلط ہوں گے یہی سکھاتے ہوں گے نہیں لوگوں میں ماننے والوں میں اچھے پرے دونوں ہوتے ہیں ان کو یہ سکھایا نہیں گیا ہے بعض نوجوان ہوتے ہیں گھروں میں بے اصولیاں کرتے ہیں لوگ صحیح منحج سے دور ہو جاتے ہیں کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سکھاتے ہوں گے سکھانے والے وجہ سے نہیں ہیں سیکھنے والے میں کمی کوتا ہی ہے تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ غلط ہے اور اہل جائلیت کے طور طریقوں میں یہ بھی تھا ان کے افکار میں یہ بھی چیز کی اور ان کے عمال میں چیز کی کہ بعض نبیوں کے منتصبین ان سے تعلق رکھنے والوں کی برائی کی وجہ سے نبیوں ہی پر تنقید کرتے تھے جیسے یہاں پر مثال کے طور پر یہودی بعض عیسائیوں کی برائیوں کی وجہ سے عیسی علیہ السلام ہی کو برا کہتے تھے یا اسی طرح سے یہود و نصارہ بعض مسلمانوں کی برائیوں کی وجہ سے اور آج بھی اس دور میں آپ دیکھئے سیدھے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں دائش جیسی خرافات اور جیسے گمراہ لوگوں کی وجہ سے آج آپ دیکھئے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں لوگ کیا نہیں کہتے ہیں یہ گمراہ یہ غلط ہے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام ہی سکھاتا ہے کیا اسلام ہی سکھاتا ہے کچھ لوگوں کی بیراہ روی کی وجہ سے خود اس کے ان لوگوں کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے جنہوں نے یہ نہیں سکھایا کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کی جان لیتا ہے قدل کرتا ہے کسی کی عزت خراب کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دین کو اس کے سکھانے والے کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے اگر اس نے نہیں سکھایا ہے اس کی ذمہ داری اس پر آئیت نہیں ہوتی ہے اور آج دنیا میں ہو رہا ہے بعض مسلمانوں کی جہالت اور ظلم اور خرافات کی وجہ سے اسلام ہی کو لوگ برا کرتے ہیں بہت سے جلسے جلوس اس طرح کے نکلتے ہیں غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ اسلام کو برا کرتے ہیں بعض مسلمان اپنی تجارتوں میں اماندار نہیں ہوتے ہیں لوگ اسلام کو برا کرتے ہیں بعض مسلمانوں کا بہت ساری فرافات کو کرنا اور اس کا میڈیا میں آنا طلاق کا مسئلہ ہو یا عورتوں پر ظلم کا معاملہ ہو کسی مسلمان کا کسی ساتون پر بیوی پر مثلاً ظلم کرنا اسلام نے اس کو نہیں سکھایا لیکن لوگ اس کو بہانہ بنا کے کیا کریں اسلام ہی کو برا کریں دیکھو تمہارے اسلام میں اسلام میں نہیں اسلام میں نہیں یہ مسلمان ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی ملک میں رہنے والا آدمی اگر قانون توڑتا ہے تو قانون ہی کو غلط کہا جائے صحیح نہیں ہے اس کو سکھایا نہیں گیا کہ تو ایسا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ جہالت ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے کہ کسی کی غلطی کے وجہ سے انبیاء کو برا کہا جائے جو حق ہے تو یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے کہ انتصاب رکھنے والوں کی برائی کی وجہ سے انبیاء کو معلمین کو اہل حق کو برا کہا جائے یہ بھی غلط ہے نمبر بیس اعتقادہم فی مخارق السحرات فی مخارق السحرات وامثالہم انہا من کرامات الصالحین وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ كَمَا نَسَبُوهُ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْسَلَامِ ان جادوگروں اور ان جیسے جیسوں کی خرق عادت چیزوں کو صالحین کی کرامات سمجھ لینا اور اس کو نبیوں سے بھی جوڑنا جیسے انہوں نے جادو کو سلیمان علیہ السلام سے جوڑا تھا نمبر بیس کیا ہے اجائے بات کو خرافات کو جادو جیسی چیزوں کو کرامات سمجھ لینا اور ان کی بنیاد پر جن سے وہ صادر ہو رہی ہیں ان کو اللہ وعلہ سمجھ لینا اور اس طرح کی چیزوں کی نسبت انبیاء سے کرنا جیسے مثلا ایک آدمی جادو کرتا ہو اور لوگوں کو عجیب غریب چیزیں کر کے دکھاتا ہو شیطان کی مدد سے لوگ کہیں کہ دیکھو یہ اللہ وعلے ہیں اللہ وعلے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر فیضان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے تو ایک جھوٹ کی نسبت نبی سے کرتا ہے اسلام میں بلا شبہ یہ اعتقاد ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض نیک بندوں کی نسرت کے لیے کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جو فطرت کے قوانین سے پرے ہوتی ہے اس کے رزق میں برکت دینا جیسے مثال کے طور پر حضرت مریم کا معاملہ دیکھئے بالاتفاق وہ نبیہ نہیں ہے عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں تھا لیکن حضرت مریم کو آپ دیکھیں حضرت زکریہ جب بھی حضرت زکریہ ان کے پاس جاتے ان کی عبادت کی جگہ میں ان کی حجرے میں ان کے پاس رزق پاتے پھل پاتے ان سے پوچھتے ان سے پوچھا اے مریم کہاں سے آئے تمہارے پاسے تو انہوں نے کیا کہا یہ کس کے پاس سے آیا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھل دیے جاتے تھے علمانے کا اور بھی تفسیر علمانے کی لیکن یہ تفسیر ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کے پھل حضرت مریم کو دیے جاتے تھے حدیثوں میں بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ایک صحاب گئے اور کہتے ہیں کہ میں کھاتا گیا کھاتا گیا اور جب کھانا ختم ہوا تو کھانا جو پہلے تھا اس سے زائد تو اس طرح کی چیزیں صحابہ سے دو صحابی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور ان کے عصا تھے تو ایک صحابی کا عصا روشن ہو گیا اندھیرے میں اس روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے عصا ہیں روشن ہو گیا ان کا اپنا کوئی بٹن دبایا ایسا کچھ نہیں تھا اللہ کی طرف سے تھا ان کو تو خود بھی انہوں نے ایسی نیت یا کچھ کیا نہیں سکتا اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ عصا ان کا روشن ہو گیا نسرت مدد اللہ کا فضل اور ایک وقت آیا کہ دونوں کو بچھڑنا تھا اب ان کے گھر کا راستہ یہاں ان کے گھر کا راستہ وہاں دونوں کے عصا دوسرے کا بھی روشن ہو گیا امام البخاری نے اس کو نقل کیا تو اب اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے جدید ذہن کے بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے لگڑی میں روشنی کا آزیا آ سکتی ہے سورج میں آ سکتی لگڑی میں کیوں نہیں آ سکتی سورج میں کس نے روشنی ڈالی چاند کی روشنی کیسے مل رہی ہے ہم کو اس سے مل رہی ہے سائنٹسٹ تو یہ پورنے کی ریفلیکٹ ہو رہی ہے جب ریفلیکٹ ہو گئے میں اس لگتے ہیں اللہ کیوں نہیں ڈال سکتا اس میں اللہ تعالی جہاں چاہے روشنی ڈالے اللہ کی مرضی تو بعض وقت زیادہ پڑا لکھا ہونا بھی جہالت کی طرف لے جاتا ہے آدمی اللہ کی قدرت پر یقین رکھے اللہ تعالی نے ایسے معاملات کی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے اس کو معجزہ ہم کہتے ہیں اس کو معجزہ نہیں کہتے ہیں اس کو کرامت تاکہ تفریق ہو جائے حالانکہ عجیب ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس میں بھی برابر ہیں کہ نہ وہ ان کے بس میں نہ یہ ان کے بس میں وَمَا كَانَ لِرَسُولِنْ اَيَّاتِيَ بِعَيَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی رسول کے بس میں نہیں ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لیا ہے کوئی عجیب چیز کوئی معجزہ لیا ہے نہیں کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے دیکھیں ایک ہی عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پہ مار رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے اور پانی پہ مار رہے ہیں تو پتھر اوپر آ رہا ہے راستہ بن رہا ہے اللہ جو چاہے جس چیز سے کرے کہ انہوں نے پتھر پہ مارا تو بنی اسرائیل کے لئے اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ گیا اور وہی عصا دریا پر مار رہے ہیں تو اس پہ سے رافتہ نکل رہا ہے اللہ جو چاہے کرے عجائبات کا انکار کرنا عجیب ہے کیونکہ ہر چیز میں تعجب ہے انسان کی نگاہ اگر تعجب والی ہو زمین سے پودا نکلنا کتنی بڑی چیزیں ہیں عجیب نہیں ہے بہت بار بار دیکھنے سے عجیب نہیں رہا انڈے میں سے مرغی کا بچہ بن کے نکلنا کتنا عجیب ہے اب کوئی بابا اسے انڈے پر زکر کر کے پانچ منٹ میں اگر مرغی نکال لے ہم کہے کیا بڑے بابا ہیں پانچ منٹ کے اندر ایک انڈا ہے اس کے اوپر ڈنڈا گھما کے انڈا نکالا اور بغیر بابا کے روزانہ ہو رہا ہے صرف ٹائم زیادہ لکنے سے عجیب نہیں رہا انسان کی نگاہ میں تعجب گنا چاہیے اللہ کی قدرت اگر آدمی اس نگاہ سے دیکھے جیسا بچہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو واقعی اس کو اللہ کی عظمت کا احساس زیادہ ہوگا ہر دن ہوگا ہر چیز میں ہوگا انسان کا فلق جھپکنا بھی عجیب جبکی اس کا ارادہ نہیں ہے اور سائنزہ کہتے کہ ضروری ہے ضروری لیکن اس کو ہی معلوم نہیں ہر چیز میں تعجب ہو سکتا اگر انسان کے پاس تعجب والی نگاہ وہ فی کلی شئیئ اللہ آیا تدلو علی انہو الواحدو ہر چیز میں ایک نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ ایک ہے سارا نظام وہی چلا رہا وہ قدرت والا ہے لہذا ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں سیرے سے عقل پرست لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزیں جو عجائبات ہیں عجائبات کے بنیاد پر شخصیات کی تازیم کر کے ان کو معبود کا درجہ دے دیتے کہ فلاں مزرگ ہیں وہ اولاد بھی دے سکتے ہیں رسک میں برکت بھی دے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس لئے کے زندگی میں ایک بار ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ ان کے کھانے میں برکت ہوئی تھی حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان عجائبات کے بنیاد پر لوگوں کو پوجینے لگتے ہیں مستقل ان کے اندر قدرت ماننے لگتے ہیں جس کو چاہے اولاد دیں جس کو چاہے رسک میں برکت دیں جس کو چاہے شفا دے دیں آپ دیکھیں قبروں پر اولیاء اللہ کی اللہ والوں کی قبروں پر لوگ درجنوں ہزاروں سے جاتے ہیں وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ شفا ملے تاکہ ان کو رسک میں برکت ہو تاکہ ان کے مسائل حل ہو بیٹیوں کے رشتے ہو عدالتوں کے مسائل حل ہو دشمنوں کا مو کالا ہو نجانے کیوں کیوں جاتے ہیں تو اس طرح سے ان سے استمداد کرنا غلط ہے اس سے اور برا یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کرنے والے جادو کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مان لیا جائے ہیں چھلت گانزہ پیتا ہے انہیں اللہ والے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے نا یہ شریعت کے اوپر کی چیز ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں تم کو معلوم ہے بابا اس وقت کعبہ میں ہے میرے سامنے تمہارے نظر سے دھوکہ نہیں کھانا ہے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں کیا بڑے بابا ہے یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں تم کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں بیٹھے ہو لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہیں اس وقت میں کعبہ میں ہیں کیا نہیں ہو سکتا ایک آدمی دو اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے چلو بھئی چلو اب خالی کرو مجلس کیوں بابا کا کھانے کا ٹائم ہو گیا آپ کیوں جا رہے ہیں جیسا نماز میں جا کے کھا گیا ہے بیٹھے رہی ہیں مت جائیے کھانے کے لئے گستاخ نکال اس کو باہر پٹائی کرو اس کی روم ملو اس کو اندر ہے کھانے کے لئے برابر جائے گا آرام کے لئے نیند کے لئے برابر جائے گا نماز کے لئے نہیں جائے گا اور یہ کہے گا کہ اس وقت کعبہ میں ہیں ایسے لوگوں کو پوجھنا ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی ماننا اور ان کی جادوی باتوں کو شیطانی مدد سے جو کچھ کرتے ہیں اس کو خرامت ماننا جو بدکاری کرنے والے عورتوں کی عزتوں کو خراب کرنے والے گالیاں بکنے والے شرابیں پینے والے ننگے رہنے والے گندے رہنے والے گندگی اور پاکی میں کوئی فرق نہیں کرنے والے جن کو جمعہ کا تو کیا عید کا بھی غسل نصیب نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ ان لوگوں کو آدمی اللہ کا ولی مانے اللہ کے ولی اتنے گندے ہوتے ہیں ایسے گندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کہا نہیں یہ شریعت طریقات معارفات حقیقت یہ بہت اوپر کا ہے تم کو نہیں سمجھنے والا ہے ان کو ابھی شریعت کی ضرورتی نہیں رہی کیوں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے لیجئے دلیل بھی سن لیجئے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ نے فرمایا اب ورڈ ٹو ورڈ جو پڑھنے والے ہیں گھبرا جائیں گے اس لئے ہم کہتے ہیں قرآن کو تفسیر سے پڑھنا چھئے علماء سے سلف سے سمجھنا چھئے صرف ترجمہ کافی نہیں صرف ترجمہ سے آدمی ایسا بن سکتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے تو بابا کو یقین آ گیا ہے اس لئے اب وہ عبادت رب کی کب تک کرنا ہے حتی یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے تو بابا تو یقین میں پاڑ کی طرح ہے بھئی تو شک میں ہیں بابا یقین والے ہیں اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں عبادت ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا پہنچنے کے بعد پھر کہا ہے کہ عبادت پہنچ گئے وہ وہ پہنچے ہوئے ہیں وہ وہ تو پہنچاتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں بھئی اب وہ اوپر کے ہیں اب ان کا عبادت کی ضرورت نہیں عبادت اللہ تک پہنچنے کے لئے ہے اللہ سے قریب ہونے کے لئے ہے وَسْ جُدْ وَقْ قَرِب اب جو قریب ہو کیوں کرے پہنچ گئے وہ قریب ہو گئے ہیں نہیں کرتے عبادت کیا کرتے ہیں چرس گانجا پیتے ہیں شراب گند ہر کا نجانے کتنی خرابات ان کی زندگی میں ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے عمت کی حالانکہ آیت کا مطلب کیا ہے قرآن میں اللہ نے خود دوسرے جگہ فرمائے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ وہاں یقین سے مراد کیا ہے مجاہد وغیرہ آپ دوسرے اسلاح ہمارے کہتے ہیں یہاں یقین سے مراد موت ہے یقینی چیز موت جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا ہے اللہ کا کرے گا یہ ایسی یقینی چیز جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب ترجمہ کیا ہو گیا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو موت آئے یعنی موت تک کرتا ہے لیکن ایسا ماننے سے کیا ہو گیا کچھ کا کچھ مطلب ہو گیا لہٰذا اس طرح کی جتنی لوگ ہیں جو لوگوں کے رہبر بن کر رہزنی کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہی لیکن اہل جاہلیت کا حال کیا تھا ایسی لوگوں کو سر پر بٹھایا رکھا تھا اور اتنے اندھی ہوتے ہیں لوگ کہ بابا کی غلط باتیں بھی سامنے آ جائیں تب بھی کہتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہوگی دیکھیں آپ اعتقاد کا حال عجیب ہے جب انسان ماننے پہ آتا ہے تو کتنا بھی انکار کی صورتیں سامنے آئیں ان کو پھلان کے ماننے پہ ہی جمع رہتا ہے اور نہیں ماننے پہ آتا ہے تو کتنی بھی دلیلیں سامنے آئے آدمی نہیں مانتا ہے عجیب انسان ہے تو کرامات یا عجائبات کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے امام شافر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھو سنو نہیں دیکھو کہ کوئی آدمی پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑھ رہا ہے تو بلکل دھوکا مت کھاؤ فلا تغتر رو بھی اس سے دھوکا مت کھاؤ یہاں تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش نہ کر لو سب سے بڑی کرامت کتاب و سنت کی پیروی ہے سب سے بڑی کرامت اس سے جنت ملتی ہے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے شیطان پر غالب آ جانا شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا لینا اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی بھی شیطان کو اس کے ٹارگٹ کو فیل کر دینا سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی حق پر جمع رہے ہیں تو امام شافر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا میں اڑے پانی پر چلیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ دیکھئے کاغذ ہوا میں نہیں اڑتا کچھرا اڑتا نہیں ہوا میں کوئی بڑی بات ہے اور پانی میں مچھلیاں تیرتی نہیں ہیں پرندیا ہوا میں نہیں اڑتے ہیں تو کیا کونسی بڑی بات ہے چیل کوئے ہوا میں اڑتے ہیں تو کوئے سے بڑا ہوگا کیا بڑی بات ہوگی کوئی بڑا مسئلہ پھائے نہیں پانی میں مینڈک بھی تیرتے ہیں تو پانی میں تیرنا ہے پانی پر چلنا کئی مچھلیاں ہوا میں اڑتی بھی ہیں ایسی بھی مچھلیاں ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جس کا مکلف ہے وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود رب کی رضا کو پورا کرے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اصل یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات شیطان سماج اور کوتاہیوں کمزوریوں کے باوجود اللہ کے دین کو پکڑے رہے اس راستے پر چلتا رہے جو اصل مطلوب اللہ اللہ کو اس سے ہے یہ اصل ہے تو یہ کرامات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اولیاء ہیں یہ کوئی عجیب اجائبات کی بنیاد پر کسی کو ولی ماننا کوئی دلیل اس کی نہیں ہے آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جادوگروں نے کیا کیا رسیاں لاتیاں زمین پر ڈالی کیا بنا ساپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا لاتھی زمین پر ڈالی کیا بنا ساپ تو اب آپ فرق کیسے کریں گے کیا ان کے وہ کر لینے سے کیا وہ نبی بن گئے کیا وہ کرنے سے وہ اہل حق بن گئے اللہ والے بن گئے دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں نا یہ بھی لاتھی زمین پر ڈالتے ہیں ساپ حتیٰ کہ وہ اتنا پاورفل جادو تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِي خِیفَةً مُوسیٰ یا اسی طرح سے يُخَيِّلُوا إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّا تَصْعَى مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّا تَصْعَى موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے دکھائے دیا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں اتنا پاورفل جادو سحر تخیل ممکن ہے انبیاء کے لئے فربیس کا اثر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے لیکن اللہ اس میں ان کو باقی رکھنے نہیں دیتا ہے باقی نہیں رکھتا ہے آپ سوچیتنا جادو تو آپ اس کو کیا کہیں گے اس کو کرامت کہیں گے تو کرامت الگ ہے جادو الگ ہے جادو کو کرامت سمجھ کے لوگوں کے دھوکے میں آنا یہ اور ان کو اپنا بڑا بنا لینا پوجنا شروع کرنا یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے اسلام اس کی تردید کرتا ہے جادو کے لئے اسلام میں جگہ نہیں اور کرامت کی بنیاد پر اجائبات کی بنیاد پر کسی کو اللہ والا ماننا بھی نادانی ہے بے وقوفی ہے اکو دہار اصطفال اللہ علیہ و لکھم بے وقوفی ہے 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 موسیقی